اگر ان کو سزا نہ ملے جو ہے وہ اپنا فون بند کر رہے تھے بات نہیں سن رہے تھے میرے پاس یہ ایک سپیشل رپورٹ ہے یہ ایک رپورٹ ہے جو نیشنل پولیس فانڈیشن کی طرف سے لکھی گئی اور یہ ایک انٹرنل ڈاکیمنٹ تھی اور یہ مہر خان سیکشن آفسر پبلک گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کو لکھی گئی اور یہ لکھی ہے شاہد اقبال ڈائریکٹر ہاؤسنگ شاہد اقبال پی ایس پی ڈائریکٹر ہاؤسنگ نے یہ لکھی ہے رپورٹ جس میں انہوں نے م انوانیاں اور گپلے اور یہ جو فراڈ ہے بیواؤں کی اور مستحق ملازمین کی پینچنوں سے اور ان کی زمینوں سے جو پولیس میں ملازمت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو فراڈز ہوئے ہیں اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فراڈ کی کل مالیت چھے عرب روپے ہیں جس کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درامت انجو مکیل خان میسس لینڈ لنکرز جن کا ایڈرس جو ہے وہ ایف ٹین مرکز اسلام آباد سے ہے انہوں نے کیا اور اس کی معاونت نیشنل پولیس فانڈیشن کے سابق مینیجنگ ڈیریکٹر مسٹر افتخار احمد خان نے کی ہے افتخار احمد خان صاحب کے اس حرکت پہ چودری منظور احمد سابق آئی جی پنجاب پولیس کیا کہتے ہیں آپ خود سنیں چودری منظور احمد سابق آئی جی پنجاب پولیس کہتے ہیں کہ افتخار احمد کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا اور اس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یعنی پیٹی بھائیوں کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی ہے اور ان کا ہے کہ وہ تو ٹرانسفرنے کرنے پہ ایس پی ڈی ایس پی بغیرہ ان سب کے لیے بھی پیسے کھاتا تھا لیکن رفت مصطفیہ جو بہت اہم کردار ہے اس پوری ایکویشن میں ڈیپٹی ڈائریکٹر بجٹ ناشنل پولیس فاؤنڈیشن کے وہ کیا کہتے ہیں آپ سنیں گرہ ہم کمیٹی بنائیں گے نا پھر بھی کوئی افنی تو بتائیں نا ہم کمیٹی بنائی ہے اور وہ ہمیں اگر نہیں بدا کرنے گا ہاں کمیٹی کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی بیسائی کرے گی ہم تو وہاں سے کورٹ سے جو ریگیسیوں اغارہ ہوئی ہوں 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 ہم تو نکال پائیں گے ہم تو اس کے لیگر میں نہیں کر سکتے ریفت مصطفی صاحب ڈیپٹی ڈائریکٹر بجٹ این ایف پی کہتے ہیں کہ کمیٹی فیصلہ کرے گی یعنی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا چاہیے اور ان کے مطابق آٹھ لاکھ پچیس ہزار پیہ کنال جو ہے وہ لوائکین کو یا متاثرین کو جو ہے وہ ملے گا جبکہ آج اس کی قیمت دو دو کروڑ پیہ کے قریب ہے آٹھ لاکھ پچیس ہزار نہیں یہ رقم وہ بتا رہے ہیں دو ہزار چار کی یعنی پہلے یہ ہوا کہ پہلے آپ نے ان کے پیسے لے کے اس کو اتنے سال رکھ کے اس پہ آپ نے جو کرنا تک کر لیا اب آپ اس پہ پیسے کمائیں گے اور زمین اپنے پاس رکھ لیں گے اور ایک تہرہ فراڈ یعنی دوہرہ اور تہرہ فراڈ جو ہے وہ دوبارہ ان متاثرین کے نام پہ ہوگا کہ ان کو آٹھ لاکھ پچیس ہزار پیہ دیا جائے اور یہ مجھے پتا چلا ہے ایک انکنفرمڈ غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق کل رات کو یہ کمیٹی نے جو بنی بھی ہے جس کا رفت باجوہ ذکر کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ متاثرین کو آٹھ لاکھ پچیس ہزار دے کے فوراں چھپ کرا دیا جائے اور جو رقم انجم اکیل ام این اے پاکستان مسلم نیگ نواز واپس کریں گے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس سے یہ ڈسپرسمنٹس ہوں گی لیکن نہ انہوں نے اوریجنل زمین دی ہے نہ انہوں نے اس کی قیمت دی ہے اور اپنے دیئے ہوئے اپوائنٹیز کو مزید کی بات ہے کہ انجم اکیل اپنے اپوائنٹیز دے کے انہی کے نام زمین لے کے وہ کرتے رہے ہیں فراڈ اس نویت کا ہوا ہے اگر آپ کو سمجھ میں سمجھا سکوں کہ سی ڈی اے کے رولز کے مطابق ایک حصہ ہے جو پرائیویٹ پارٹی نے دینا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ نیشنل پولیس فانڈیشن نے دینا ہے اور دونوں کی پسینٹیج ہے اب انجم مکیل نے یہ پسینٹیج اپنی نہیں دی ان کی لے لی پھر ان سے اضافی پسینٹیج اور لے لی اور اس کے بعد ان کو اپنے ہی نومنیز کی یعنی خود نامزد کیے وے لوگوں کی فیرس دے دی جو میرے پاس ہے میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا اور جو ہے اس کے بعد ان سے زمین بھی لے لی اور اس زمین کی رقم بھی لے لی میرے پاس اس وقت ڈیریکٹر ہاؤسنگ ہے شاہد اقبال ناشنل پولیس فانڈیشن کے دیکھیں وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں شاہد صاحب السلام علیکم شاہد صاحب اگر میں یہ کہوں کہ آپ اور آپ سمیت تمام لوگ کرپت ہیں اور اس میں شامل ہیں تو کیا غلط ہوگا بھائی ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں پھر کون شامل ہے آپ ڈیریکٹر ہاؤسنگ ہیں آپ نے لیٹر لے کے جب کمپلینٹ کیا ہے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب سے ہو رہا یہ کام دوزار چار سے ہو رہا ہے اب آپ یہ کر رہے ہیں بھائی یہ میں تو بھی یہ ڈیر سال پہلے گیا ہوں یہ دوزار چار کی پرانی بات ہے میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے تو اب آپ تو تین مہینے میں جا رہے ہیں جو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ قریشی صاحب جو انکوائری کو اوپر بیٹھ گئے ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ میں انکوائری کر رہا ہوں لمبا کام ہے آرام آرام سے کر رہا ہوں تاکہ آپ نکل جائیں گے اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا اور وہ جا کے سپریم کورٹ کو تسلی دے دیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں فراڈ کیا ہوا یہ ہم نے زمین اکیلہ جم خان سے لینی تھی جو افیلیشن کیلئے دی تھی اور وہ نہیں ملی وہ ایک سو باست کنال زمین ہم نے الارڈ کی تھی تین سو کنال اس کے علاوہ ملنی تھی جی وہ ایک سو باست کنال ہمیں ڈیویلپ دی تھی جی سی ڈیو کے ریشو کے مدازے یہ تین سو کنال ہمیں ملنی جائیے تھی جی عقیل انجم صاحب نے ہمیں اکتر کنال دی ہے جی دو سو انتیس کنال شاٹ ہے کتنے سال سے یہ شاٹ ہے یہ دو ہزار چار سے اب اس کی مارکٹ ویلیو کیا بنتی ہے مارکٹ ویلیو تو اس وقت میرا خیال ہے وہ تو اب ڈیویلپ کی دیکھیں گے تو وہ ڈیٹھ کروڑ روپے رفلی ہے کنال یعنی چھے ارب روپے کی بن گئی تقریبا اور اکیل انجم صاحب مجھے پتا چلا ہے کل رات آپ کی کمیٹی سے جو ان کی مسائلتی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے آفر کیا کہ میں دس کروڑ دے رہتا ہوں اور کمیٹی مان گئی ہے اس پر جی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی اس کی انکوائری ہو رہی ہے یعنی ایک ڈبل فراد ہو رہا نہیں اس کی انکوائری ہو رہی ہے چھے ارب کے بدلے میں دس کروڑ لے کے ڈبل فراد ہوگا پولیس کے جو ڈیزرونگ اہلکار ہیں میں کہوں گا پولیس والے وہ بدمصیب ہیں جن کو ہر وقت ہم صرف برا کہتے رہتے ہیں اب انکوائری میں فراد نہیں ہو سکے گا آپ دیکھیں گے آپ کی کیا گیرنٹی ہے اس بات پر کیوں نہیں ہو سکے گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بچایا جا رہا ہے ان کی انکوائری ان کے رشتدار کر رہی ہیں تو فراد کیسے نہیں ہوگا کسی کو نہیں بچایا جا رہا یہ بڑی سٹیٹ فاورڈ انکوائری ہو رہی ہے شاہد اقبال صاحب تینک یو بیرمک یہ شاہد اقبال صاحب تیری ڈیریکٹر ہاؤسنگ اور یہ جو ہے بتا رہے تھے کہ فراد ہوا ہے اور تقریباً چھے عرب رویہ کا فراد ہوا ہے اور ان کے مطابق اب کمیٹی جو ڈیل کر رہی ہے اس میں مزید فراد نہیں ہوگا لیکن میرے آنے تک جو غیر مسادقہ اطلاع ہے کہ کل رات کو ایک میٹنگ ہوئی ہے کمیٹی کے عراقین کی اور عقیل انجم کی اور انہوں نے کہا ہے کہ دس کروڑ پیالے کے آٹھ لاکھ پچیس ہزار رپے پر کنال کے عوض جو ہے تمام متاثرین کو الوٹ کر دیا جائے ان کے مو بند کر دیے جائیں جب بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو متاثرین کی بھی بات سناؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹیک بریک